یہ ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں جن کا کوئی چارہ نہیں ہے جو کسی کلینک میں جا نہیں سکتے کوسٹ کی وجہ سے تو وہ یہاں پہ آ سکے اور ان کا صرف احسانی کی عام معمولی علاج ہو ان کا بالکل فرسٹ ورڈ کی طرح آلاترین طریقے سے ان کا علاج ہو ان کی مکمل تشخیص ہو اور ان کے لیے پر جو بلد تیس ہو جو بھی ہو وہ بھی ہو اور ساتھ ان کو اگر دوائی کی ضرورت ہو وہ بھی جتنا ہمارا بس چلے دے سکے میں اہداد روان ہوتی اس وقت تب اشار کلب میں موجود ہوں آج آسیت کور پرونڈیشن کی جانب سے بی او جی پہلی میٹنگ اور سیمیلار کائنکات کیا جا رہا ہے جس میں نہ صرف پاکستان کے بلکہ خیر پختلخواہ سے تعلقنے والے مشہور معاوینین اور مالجین یہاں پر اس میں شرکت کر رہے ہیں اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے آسیت کور پرونڈیشن کے حوالے سے اس کے کیا احساسات ہیں اس کی طرف سلتے ہیں اور اس کے احساسات جانتے ہیں آسیت کور پرونڈیشن تو احساسات تو مشکل ہیں ایکسپرین کرنا لیکن جو کام شروع کیا گیا ہے اور جس نیت سے شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ جس یعنی آرگنائز طریقے سے شروع کیا گیا ہے اور خاص کر غریبوں کے لئے جو اس میں فوکس رکھا گیا ہے تو اللہ اس کا عجر بھی دے گا اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگا جیسے میں نے حرص کیا کہ اس ملک کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس کام میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ لوگ آگے خود بڑھیں اور وہ اپنی ایک ریڈیبیلیٹی اسٹبلش کریں شروعیب کو تو الحمدللہ میں سوڈن لائف سے چون کے جانتا ہوں تو اس کی ریڈیبیلیٹی اسٹبلش کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد اچھی کامیابی کے ساتھ کرے گا اپنا کام اور مردان سے نکل کے پورے پروونس میں بلکہ پورے پاکستان بھی بھی انشاءاللہ جلد پھیلے گا صرف اس کو فالو کر کے اپنے علاقوں میں اسے کام شروع کریں بلکہ اس پروجیٹ کو بھی سمانسر کریں لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سی انگیز بیلیونگ جب آپ ایک کام کر جائیں دکھا دیں کہ یہ اب ہو رہا ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھ کر سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ تو ایسی چیزیں جس میں بحیثیت انسان اور خصوصاً بحیثیت مسلمان یہ صرف کرنا نہیں ہماری ڈیوڈیا کے یہ کام کریں بلکہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں اور الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اچھی ابتدا ہے اور یہ انشاءاللہ بلے گا بھی اور پڑے گا بھی اور آگے بھی بڑھے آج کا جو سیشن تھا صحت کور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان میں پرس ٹائم ہم نے مردان میں ہی پائلٹ پروجیکٹ شروع کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں جن کا کوئی چارہ نہیں ہے جو کسی کلینک میں جا نہیں سکتے کاؤسٹ کی وجہ سے تو وہ یہاں پہ آ سکے اور ان کا صرف احسانی کی عام معمولی علاج ہو ان کا بالکل فرسٹ ورڈ کی طرح آلہ ترین طریقے سے ان کا علاج ہو ان کی مکمل تشخیص ہو اور ان کے لیے پر جو بلد تیس ہو جو بھی ہو وہ بھی ہو اور ساتھ ان کو اگر دوائی کی ضرورت ہو وہ بھی جتنا ہمارا بس چلے دے سکے تو یہ جو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بس نہیں چلتا ہو ان کے لیے یہ تھا تو اس میں ہمارا سارا کانفرنس اسی پہ تھا کہ ہم کیسے اس کو سسٹینبل کر لیں کیونکہ ایک دفعہ آپ ڈونیشن پر ڈپنڈن ہو جائیں تو ڈونیشن آپ کو اگر مل جائے تو آپ سرویسز دے سکتے ہیں نہ ملے تو نہیں دے سکتے ہیں ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا موڈل ہو کہ ڈونیشن ہو یا نہ ہو ہمارا موڈل ساتھ چلتا رہے جو بھی ملک جو کامیاب ملک ہے اگر آپ دیکھیں ان کے ٹاپ ٹو پرائیوریٹیز جو ہے وہ صحت اور ایڈوکیشن ہوتا ہے تو یہاں پر بکاز غریب ملک ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن جتنا بھی ہم ایمفیسز صحت پر اور ایڈوکیشن پر دے سکتے ہیں وہ کم ہے کیونکہ پوٹنشل یہاں پر بہتہاشا زیادہ ہے ضرورت بہتہاشا ہے اور ہم جو پرائیوریٹی اب دے رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈائیگنوسس صحیح ہو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کم پیسوں میں لوگوں کا علاج ہو اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہو ان کے لئے فری علاج ہو انشاءاللہ لوگ جو ہے ان کو میں نجیب صاحب کو اور میں کم از کم پینتیس سال سے جانتا ہوں اور بہت سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو کم از کم میں تیس سال سے زیادہ سے جانتا ہوں اور یہ چن چن کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے کہ ہمارے اس گروپ میں یہ آ گئے ہیں اور یہ سارے کمیٹڈ لوگ ہیں یہ سارے اپنے توفر بہتہاشا کر رہے ہیں اور ان کے آپ تو موجود تھے دیکھ سکتے تھے کہ ان کی کمیٹمنٹ کی حد کیا تھی وہ بہتہاشا کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ جب یہ لوگ سارے بیک گراؤنڈ میں ہو تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جو کہ یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو بغیر ان کے کہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کا بنیادی جو صحت کا حق ہے وہ ادا کر سکے ان کا علاج کر سکے ان کو ایک اچھی صحت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں ہیلپ کر سکے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی مردان میں ہیں یہ صرف ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس میں سپریڈیٹ تراؤوٹ ٹی کنٹری اور بھی آنڈ انشاءاللہ نرد صاحب چونکہ پاکستانیوں کے دل پاکستان کے غریب آب کے ساتھ اندرگ تھے نیوزیلینڈ میں بیٹھ کے ڈاٹ صاحب کو یہ خیال کیس آیا ان کے جو دوست ہیتے ہیں ہمیں گاں بیٹھ کے شکار ڈاکٹر آسد شاہ اور میں تو ایک دوسرے کو آئی وڈ سے فورٹی ٹو یر سے جانتے ہیں تو تین ینگ ٹینیجرز تھے ہم ہماری دوستی ہوئی اور ہم پر اکٹے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ ہمیشہ کیونکہ ہمیشہ سے ہمارا دل میں یہ تڑپ تھا کہ ہم کیسے پاکستان کو واپس دے سکے تو انشاءاللہ یہ بیگننگ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ سارے ہر جگہ پہ آپ جائے ڈسکشن پاکستان پہ ہوتی ہے اور میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈسکشن پاکستان پہ اس لیے ہے کہ آپ کا دل پاکستان کے لئے تڑپتا ہے ورنہ آپ انڈیا یا کسی اور ملک کو کیوں کو ڈسکس نہیں کرتے تو اس لیے وہ پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی پروجیکٹ ہو اور اس میں وہ حصہ لے سکے انشاءاللہ ہم ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے لیکنی طور پر ڈاڈر صاحب کتالوں کے متوسط تفریف ہوں گے لوگ جلس جائیں گے کہ ڈاڈر شویب کہاں پیدا ہوئے کہاں پڑا انہوں نے کب نیجیرین گئے تو میں سلم خان کے قریب ایک گاؤں ہے فضل کلے اس میں میں پیدا ہوں ہمارا ایک دو کمروں کا کچھا گر تھا اور وہ بھی ہمارا اپنا نہیں تھا تو اس میں ہم رہتے تھے اور پھر سرکاری سکولوں میں ساری تعلیم حاصل کی اور پھر جب ایف ایسی بھی کر رہے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ میڈیکل کالج میں جانا کیسے ہیں کیونکہ گاؤں میں کوئی اور ایڈوکیٹڈ بندہ تھا ہی نہیں جس سے ہمیں پوچھ سکتا تھا تو اس سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود گائیڈنس دی اور پھر میڈیکل کالج بھی اور میڈیکل کالج میں بھی سارا سپورٹ بس اللہ تعالیٰ نے بندوبس کر دیا تو جتنا بھی ہم واپس دے سکے وہ احسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں نب صاحب آخری میسیج یہاں پیغام چونکہ وہ سیس پاکستانی جو دارٹر ہیں امیرکا میں اپنا ایک تنظیم ہے اور بائی مبالی میں ہوں گی کیا پیغام دیرے چاہیں گے ان دارٹروں کو کہ وہ بھی دارٹر فیم اور دارسترد کو فالو کرے اور کیونکہ غریب و عام ہیں اور ہریں صحت و تعلیم کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے تو کیا پیغام دیرے چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا جو کنٹیبوشن دے اس میڈالے تو کیا کریں گے میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کے بارے میں اوبرسیز وہ سب لوگ انڈویجولی دے رہے ہیں پاکستان کو تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے جا رہے ہیں لیکن میرا جی لوگ جو یہاں پہ بھی بیٹے ہوئے تھے وہ سارے انڈویجولی اچھے کام کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک گاڑی ہے اس کو ایک دیکھے کی ضرورت ہے میں بھی آؤں ایک دکھا لگا ہوں پھر میں چلا جاؤں دوسرا آئے ایک دکھا لگا ہے ایک لاکھ لوگ آئے دکھا لگا ہے اس کو موو تو نہیں ہوگا موو تب ہوگا جب سارے اکٹے ہوکے وہ ایک دکھا لگائے وہ موو ہو جائے گی تو میں یہ ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ سارے ہم اکٹے ہو جائے اور پھر اس گاڑی کو دکھا لگائے تو یہ چلتی بنے گی انشاءاللہ سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر لکمان حکیم میں انٹرنل میڈیسن میں میں پی جی ہوں اور سیدکور کے ساتھ ولنٹیر لی کام کرو ایدو ڈائریکٹر کے طور پر تو بیسکل یہ جو آج سیشن ہوا تھا بریند سٹرومنگ سیشن تھا ہیلتھ کے جتنی بھی لیڈرز تھے انہوں نے سنڈا کے ٹائم وقت نکال کے ہاں پہ اکٹے ہوئے تھے اور ہم اچھا رہے تھے کہ کیسا ہم سسٹینیبل سسٹم بنائے تاکہ غریب لوگوں کو ہم ہلپ کر سکے تو اگر آپ دیکھیں مسائل بہت زیادہ ہے بجلی کے مسئلے پانی کے مسئلے بہت سارے مسائل ہیں اور اگر آپ ایک بچے سی بھی پوچھیں تو آپ کو کاؤنٹ کرنے لیں گے کہ وہ ختم نہیں ہوگی لیکن سلوشن والے کتنے لوگ ہیں یہ اصل چیز ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو سلوشن نکالنا چاہ رہے تھے تو میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کے طرف کڑا ہو جو کہ سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ کسی بھی مسئلہ کے ساتھ کسی بھی قوم کے ساتھ ان کا تعلق کو پیسو کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے صحت نہ کو بیٹھے تو اس کے لئے ہم یہ ایفرٹس کر رہے ہیں موسیقی